موسیقی 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 اپس بین ہو رہی ہیں اور دنیا میں ہو کیا رہے ہیں صحیح ہے نا so little bit about that پاکی ساتھ نے I asked a question to you how to mitigate or overcome anxiety especially when you're meeting somebody and she describes her achievement although you have already achieved much in life anxiety کو کیسے کیم کیا جاتا ہے I don't know have a shot ایک shot لگا لو anxiety چلی ہاتی ہے I'm just joking I don't know feel confident in yourself you know آپ نے اگر accomplish کیا تو depend کرتا ہے نا accomplishment کونسی accomplishment ہے آپ کے لئے کسی کے لئے ایک بڑا گھر بڑی accomplishment ہوتی ہے کسی کے لئے گاڑی accomplishment ہوتی ہے کسی کے لئے successful business accomplishment ہے کسی کے لئے شادی کرنا بچے accomplishment ہے it all depends کہ آپ کیا accomplish کرنا چاہتے ہو تو just be sure اور اسی میں آپ خوش رو اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے مگر آج کا topic ہے کہ جو apps بہن ہوئی ہیں Pakistan نے pub g بہن کر دیا I feel you مجھے بھی دکھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور انڈیا میں ٹک ٹک بہن کر دیا ہے oh my god میں واقعی میں ہسنا نہیں چاہ رہی ہوں I feel for it دیکھو انڈیا تو I know کہ انڈیا IT میں بہت آگے ہے پاکستان سے پاکستان میں اتنی opportunities اور اچھا let me let me start over پوری دنیا میں ابھی جو ہے نا internet e-learning e-schools e-everything meaning internet پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور opportunities ایسی آگئی ہیں اس دنیا میں جو پہلے نہیں تھی اچھا اب دس سال پہلے کیونکہ میں کینڈا میں رہتی ہوں تو I'm gonna tell you my experience یہ live streaming ہے جب میں پاکستان گئی تھی in 2009 پہلی دفعہ جب میں پاکستان گئی تھی 2009 میں میں اسی طرح سے live streaming کرتی تھی جے ٹی وی پہ جسٹن ڈاٹ ٹی وی ایک اس وقت وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ live streaming کرتی تھی مگر اس وقت پیسوں کا اور ان چیزوں کا کچھ نہیں ہوتا تھا you just broadcasted اور لوگ بڑے عجیب سے دیکھتے تھے کہ کون اپنے آپ سے فون پہ بات کر رہی ہے تو جب میں پاکستان گئی تھی I remember specifically مجھ میں نے وکار زکا کے ساتھ بات کی تھی 2009 میں اور اس نے مجھ سے question پوچھا تھا call کر کے کہ یہ justin ڈاٹ ٹی وی کیا ہے اس پہ آپ کیا کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں اور you know مجھے manipulate کر کیسے answers questions پوچھے تھے so یہ 2009 کی بات کر رہی ہوں میں over 10 years تو اس زمانے سے لے کر جہاں پر آج internet پہنچ چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت ترقی کر لیے you know اب تو live streaming لوگ اتنا پیسہ کمارے live streaming has become a big thing وہی لوگ جو اس کو عجیب سمجھ سے تھے اب وہی لوگ یہاں پہ live streaming کر کے پیسے چھاپتے ہیں so پہلے اس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا جب کسی چیز کا تو لوگ اس کے بارے میں سب سے پہلے especially پاکستان میں اس کو غلط ہی سوچتے ہیں especially اگر لڑکی ہو تو اس کو غلط ہی سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی ہوتا یہ ہے usually west میں ان چیزوں کو ہم adopt کر رہے ہیں پیٹ فارمز create ہو رہے ہیں تو ہم اس کو adopt کرتے جا رہے ہیں جو jobs آپ کی you know 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہوں گی اب future میں جا کر وہ jobs نہیں ہوں گی for example جیسے کہ cash register پہ ایک جو بندہ کھڑا ہو کر آپ کا cash کرتا ہے groceries زیادہ تر یہاں پر self checkouts آگئے تو وہ job تو گئی اور آگے جا کے future میں اگر دیکھا جائے تو وہ job رہے گی نہیں کیونکہ زیادہ تر جو companies ہیں وہ robots رکھ لیں گے اور robots لے لیں گی وہ jobs ٹھیک اور ہمارے سکولوں میں یہاں پر بھی یہاں پر بھی میں کہتی ہوں کہ یہاں پر بھی بہت سارے چیزیں سکولوں میں نہیں سکھائی جا رہی ہیں جو future کی jobs کے لیے trained ہوں ان لوگ وہی گسی پٹی چیزیں آپ سکھا رہے ہو اور سکول میں ڈال کر ایک ہی چیز کر کے اور اس کو time ضائع کرنا اتنا پیسے لگانا university college جانے میں اور نکل کے آپ کے پاس کیا آتا ہے صرف ایک degree کیا آپ مجھے خود بتاؤ کہ آج کل کے زمانے میں کسی کو اگر successful ہونا ہے with the internet and all this stuff اور اتنے سارے جو internet سے لوگ جو ہیں جن کو پیسہ شہرت سب کچھ ملی ہے آپ مجھے دکھا دو کتنوں کے پاس degree لینے کے بعد اگر یہاں پہ پڑھتے ہو تو 50-60 thousand dollars آپ کے پر death ہوتا ہے اور پھر آپ پی آف کرنا پڑتا ہے تو جب تب آپ پی آف کرو تو اپنا گھر کب start کرو تو ہمیں جو فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ internet وہاں پر introduced late ہوا جب میں ہم لوگ پاکستان میں تھے تب مجھے یاد ہے کہ کمپیوٹر پر internet تھا ہی نہیں جو ہوتا تھا وہ بھی ڈوس icq پتہ نہیں آپ لوگ جانتے بھی ہو کی نہیں icq chatting جو ہوتی تھی اس وقت اس زمانے میں تو جب ہم کینیڈا آئے تو یہاں پر it was a little bit better یہاں پہ internet زیادہ تھا مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں جس میں internet تھا ہی نہیں تو میں دیکھ چک کیوں کہ internet دس سالوں میں بتا رہی ہوں internet jobs concerning the internet the world wide web it has changed drastically بہت جلدی change ہو رہا ہے بہت جلدی different different positions آ رہی ہیں you know influencers آپ لے لو designers ہر چیز ہر کام آپ online کر سکتے ہو ابھی اتنا بڑا pandemic ہو رہا ہے مگر جو لوگ online کام کر سکتے ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر رہے کام ان کا کام ہو رہا ہے کام نہیں رک کہ ان کے کام رک ہیں جو واقعی میں جن کو physically کہیں جتنے offices والے لوگ ہیں وہ سب لوگ اپنا گھر سے کام کر رہے ہیں کیونکہ بکھاز آو دی انٹرنیٹ تو پاکستان میں جو یہ چیزیں ہیں کیونکہ وہ لوگ چلتے ہیں میرے خیال سے سوچ لے کے بیٹھے ہیں جو پچاس سال پہلے تھی وہ آگے سوچ ہی رہے ہیں وہ اسی سوئی جو اٹک جاتی ہے تو وہ ہی اٹکی رہی ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے جو فیوچر ہے پاکستان جو جنرے ریشن وہاں پر ہیں کس there is huge youngsters کی جنرے پاکستان ہو رہی ہے جس سے لوگوں کے گھر چل رہے اب میں پاکستان میں تھی جب پاکستان نے یوٹیوب بین کر دیا تھا تو میں vpn کے تھو جا کر میں یوٹیوب دیکھتی تھی اگر کوئی چیز سنہ سے بین ہے تو vpn کے تھو کر لیتے ہو جن کو کر لیتے نا میں بتا دوں پب جی اگر آپ نے بین کرنا ہے تو بیگو کو بین کر سب سے پہل جتنی فہاشی اس چیز سے پہل رہی ہے بیگو سے اس کو پہلے بین کرو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں جنوین لوگوں کے گھر چل رہے ہیں بیگو سے بھی you know so opportunity لوگوں کے لئے create ہو گئی ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے لوگ جو ہے جو گیمز کے تھو رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آل 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 جو بھی انفلوینسر ہیں جو بھی ہیں ان کو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر سے پاکستان دیکھتے ہیں and people watch them all over the world so اگر کسی کیلئے job opportunity create ہو رہی ہے تو آپ کو اس پہ پنگا ہو رہے ہیں اور suicide آپ صرف وہیں دکھ رہی ہے صرف pub جی دکھ رہے ہیں آپ کو اور چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ نہیں دکھ رہے ہیں کہ یہاں میں christian نہیں چاہیے minorities پہ بات کر لو ایسی بات کر لو suicide rate اور یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے suicide there is so many different reasons آپ آپ جو youth ہے وہ ڈپریسٹ ہے job آپ دیتے نہیں ان کو پڑھا پڑھا آکے مار دیتے ہو اتنا stress وہاں سے دے رہے ہیں ماں باپ وہ اپنے بزی ہیں ان کو بزی لگا دیا کہ آپ یہ کرو تو آپ وہ کرو بچے کو attention کوئی نہیں دینے والا اور آپ کہتے ہو suicide صرف ایک pub جی کے اس سے ہو رہی ہے i mean there is much more violent video games بہت سارے violent video games جو you know i mean مجھے 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 یاد ہے کہ i used to go and play اس میں بھی یہ تھا fighting دکھائی جاتی تھی you know you kill the other person basically in a way that is violent for a little kid like me میں چھوٹی سی تھی مجھے دکھانا یہ چیز ہے مجھے چیز مجھے مجھے کتنے لوگ approach کرتے کہتے مجھے only fans join کر نا آپ کا وہ easily چاہیں تو وہ paypal کے through کر سکتے مجھ سپورٹ مگر وہ نہیں کر سکتے کیونکہ paypal پاکستان میں اور کیوں نہیں ہے ہونا چاہیئے it is the easiest way سب سے آسان طریقہ ہے پیسے transfer کرنے کا اگر paypal پاکستان میں آجائے گا but they don't have it there cryptocurrency not there وہ بھی بین کر دی ہے یعنی جو بھی جگہ بنتی ہے نا کسی عام انسان کے پیسے کمانے کے لئے وہاں پہ فور آرن آکے بند کر دیتے کہ نہیں بھائی ہم ہم اس میں سے کھائیں یہ تو صاف صاف مگر آئی تنگ کہ for the future generation of پاکستان جو youth ہے ان کے لئے it's very important کہ آپ یہ options open رکھیں اور آگے کی جو jobs ہیں ان کو پڑھانا شروع کرو ان کے لئے ان پہ کام کرو don't work on these things کہ انہوں نے بن دی وہ ہی ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر پر بھی اتنے اتنے پیسے دے کر آپ سکول جاتے اور سکول میں آج کر جو پڑھایا جا رہے کچھ نہیں بس گارویج پڑھایا جا رہے اینی ہاو یہ میرے دو سینٹس تھے کہ if you want the future of پاکستان to get better آپ کو آگے چلنا پڑھے گا پیچھے نہیں جاننا ہے تو یہ PUBG وغیرہ اس طرح سے بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹک ٹک ٹوک بہن ہو گیا ہے پاکستان میں اور میں ایک نیوز سنی تھی کہ ایک بندے نے بورڈر کروس کیا تھا پاکستان جانے کے لئے جس تو ٹک ٹک اب پتر ہی کتنا جھوٹ ہے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ان لوگ ہی چل رہی ہے دش میں ہی چل رہی ہے سکتو چائنا کی تو وہ لوگ تو کر ہی سفر کرتا ہے سفر مطلب وہ سفر نہیں یعنی سفر کو کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں آپ ہوتی کون ہو میری کنٹری کے بات ایک تو دیکھو یہاں پر جب بھی تھوڑی سی سنس ڈالنے کی کوشش کرو نا آپ کا internet بند ہو جائے گا محترما جو آپ بول رہی ہیں کہ آپ ہوتی کون ہے اس کنٹری کے بارے میں بات کرنے کی پھر میں آپ سے پوچھوں گی پھر آپ کوئی پلیٹ پھر پک آپ ڈالنے پیچھے پیچھے جائے anyways i don't even want to talk to you مگر جو لوگ سمجھ رہے میری بات کو کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے سمجھ دار لوگ ہیں the ones that are actually the silent viewers جو silently مجھ کو سنتے ہیں وہ جا دیتنا لکھتی کیا چاہے پاکستان میں کیونکہ i also know few people جنہوں نے اپنا پورا time اس میں دیا ہے careers بنا لیا اس میں سے you know and they help pakistan pakistani youth grow صرف لڑکیا نہیں لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں pub g اور ان کے باقاعدہ کامپٹیشن ہوتے جیسے آپ کے cricket کے کامپٹیشن ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے جیسے cricket کا کامپٹیشن نہیں ہوتا اور جرمنی سے آتی ہے team انگلین سے آتی ہے اسی طرح سے pub g کے بھی کامپٹیشن ہوتے ہیں جہاں سے پاکستان کو بھی ریپرزین کرتے ہیں لوگ اور وہاں پاکستان کے لوگ جیتے بھی پاکستان کا نام پوزیٹیو لی آتا ہے تو میں یہ پوزیٹیو بات کر رہی ہوں مگر جس کا دماغ ہی نہیں ہے اس کو کیا سمجھ گے درہ الیکٹرسٹی بند کرنا بند کرے نا گرمی میں لوگوں کو مار رہے ہو گرمی سے تو that's it آ اوکے تو اب جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہے ہی ہوں یہ ایک ویڈیو ہے جس کو میں بیٹھی ہی تھی تو میرے بس آئی رون نو کہاں سے مجھے دکھ گئی یہ پاکستان کی ہے اور اس کو میں جلدی سے دکھا کر اس پہ دو تین بات کر کے آپ کو تھوٹس کے ساتھ چھوڑ جاؤں گی پھر آپ سوچتے رہنا اس چیز پہ سوچنا ضرور مگر جو بھی میں بولتی ہوں اس پہ سوچا ضرور کرو صرف اس کو اگنررنٹ طریقے دسکس اس اگنر دیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزبان ابتسام چودری آج کی موٹیویشنل سٹوری میں آپ کی ملاقات کرو آنگا بارہ سالہ شہین شاہ سے اور سب سے حران کنچ باد ہے یہ شہین شاہ لڑکا نہیں لڑکی ہے اور ان کے والدہ نے جب یہ پیدا ہوئی پیدا ہونے کے بعد جن کا نام مافیا رکھا لیکن ان کے والد کے ہاں جو ابھی میرے ساتھ مجود ہیں جن کا نام محمد خالد پوٹا جو پچھلے بیس سال سے یہ چائے کا ڈھابا چلا رہے تھے ان کے ہاں یہ چھٹی بیٹی کی صورت میں پیدا ہوئی ان کے ہاں اس سے پہلے پانچ بیٹی پیدا ہو چکی تھی ان کے ہاں بیٹی کی پدائش نہیں ہو سکی تو جب مافیا اور ابھی شہنشاہ آٹھ سال کی ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا بنیں کی اور وہ خود اپنے باپ کے ساتھ صبح آتی ہیں اور چائے کا ڈھابا چلاتی ہیں اور سارے کیسے ان کے ذہن میں آئی اور خاص طور پر یہ لڑکوں مالا روپ انہیں کیوں دارہ ہوئے تو شہنشاہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بیٹا وہ کون سا علمہ تھا جب آپ نے سوچ کہ آپ جائیں گی اپنے والد کے ساتھ کام کریں گی ان کا ہاتھ بیٹائیں گی موسیỗi بیٹائیں لڑکوں والا روپ کیوں دارہ یہ کیوں اپنا ہے کیونکہ میرا پاپا کئی تھا میرا کوئی بائی نہیں تھا تو اسی لئے پہننا ہے آپ کا لڑکی والا کون سا نام ہے مافیا آپ نے مافیا کی سورت میں واپس آج ہی رہنا ہے نائیں گی موسیقی بیٹر اور شام کے ساتنے پجے باپس جاتے ہوں سبا میں ساتھ با جاتے ہوں okay so that's all I wanted to show you guys now what do you think what do you think about this clip آپ کیا سمچنے ایک لپ تیکنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو you know you have to tell me give me your reviews about this video یہ کیا ہو کیا اس کو کاریب کیوں ہو گیا جب لائف سے فری ہو تو میسیج کرنا ہاں ہاں ضرور ابھی مجھے بہت کام کرنے نکلنا ہے anyways اچھا پیپ آپ نے دیکھا لڑکی ہے مگر وہ لڑکا بنی ہے کیونکہ وہ ایسے ورنہ اس کو کام کرنا اس کے لئے عذاب کر دیا جاتا you know یہ لڑکی ہے اور اس نے لڑکا اس ویسے بنی کیونکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانے چاہتی تھی میرا سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی بن کے کیوں نہیں کام کر سکتی ہے اور اگر اسی پہ آپ جا کر نیچے کومنٹس پڑھو گے تو سب نے کومنٹس میں لکھا ہوا ہے میں ایک دو کومنٹس پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں اس پہ کتنے 22,000 لائکس ہیں اور اللہ ان کو روزی برکت دے اور اللہ پاک تمہیں اپنی حفظ امان میں رکھے say she is better than many boys you know so یہ سارے اس طریقے میں بہت سے positive comments ہیں اس پہ ٹھیک ہے نا اور آنے بھی چاہیے کیونکہ that is a very good thing جو یہ کر رہی ہے مگر میرا question یہ ہے وہ لڑکی بن کے کیوں نہیں کر سکتی ہے ہماری society پاکستانی society اس کو لڑکی بن کے کیوں نہیں کام کرنے دیا جا رہا ہے وہ اگر لڑکی بن کے وہاں کام کر لے گی تو اس میں کیا پروبلم ہے اب میں کیوں بول رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں آپ سوچو نا کیوں پاکستان میں بھی یہ چیز ہے اور یہاں بھی میں بہت liberal ہوں اب سب لوگ جانتے ہیں میں بڑی liberal ہوں کی کہنا مگر میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی جب آپ society کو unbalance کروگے تو problems create ہو جاتی ہیں اوکے اور problems create ہوتی ہیں اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس چیز کو بہت promote کیا جا رہا ہے لڑکوں میں کہ transgenderism جسے کہتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہیجڑے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں خسرہ بھی انہی کو بولتے ہیں ہیجڑے نہیں ہیجڑے جو ہوتے ہیں ان کا special ایک نام ہے وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے چند parts ایسے ہوتے ہیں جو زنانہ ہوتے ہیں اور چند parts مردانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہیجڑے کہلاتے ہیں ان کو واقعی میں ایک deformity ہوتی ہے ان کی body میں تو وہ ہیجڑے ہوتے ہیں اب transgender کیا ہوتے ہیں جو آپ یوزیلی دیکھتے ہو لوگوں کو streets پہ transgender وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں اور چند لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی میں یہ problem ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہے mentally بیماری ہوتی ہے یہ ایک جس پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط جسم میں پیدا ہو گئے ہو یعنی اگر کوئی لڑکا ہوگا اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ میری body نہیں ہے مجھے لڑکی ہونا چاہیے تھا body میری نہیں ہے مجھے لڑکا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا یہ چیز یہاں پر بھی proof کی گئی ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں gender dysphoria یعنی کہ اپنے gender کو کیا بولیں گے اردو میں مجھے تو بغیر جنڈر جو ہوتا ہے آپ کا جنس جیسے کہتے ہیں اپنے جنس میں comfortable feel نہیں کرنا تو وہ لوگ transfer کر کے دوسرے اس میں آ جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی ہو تو لڑکے کیسے بنو گے چلو ٹوپی پہن لیا سے اس نے اپنا وہ کر دیا مگر parts آپ کے سب کچھ تو وہی لڑکی ہی ہے صحیح بات ہے نا مگر اب آ گئی ہے surgeries تو لوگ جو ہیں surgeries کروالیتے ہیں اپنی لڑکے جو ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے لڑکی بننا یہاں پہ fake boobs لگا ہے نیچے سے cutوایا اور that's it بن گئے سب کچھ ہو جاتا ہے پورے پورے آپ دیکھو گے تو ایسے transgender ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ لڑکے تھے لڑکیاں ہم سے بھی اچھی body ہم سے بھی زیادہ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے آج کل کی دنیا میں بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی transgender ہے جس کو واقعی میں genuinely یہ problem ہے اور وہ دوسرے سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور خوش ہے تو I am happy دیکھو ہر کسی کو جینے کا حق ہے ہر کسی کو تو یہ نہیں کہ آپ اس کو جا کے کٹو no میں کبھی violence اور یہ چیزیں کبھی نہیں promote کرتی ہوں میں کہتی ہوں ہر کسی کو equal right مگر جب آپ ایک چیز کو promote کر رہے ہو اور وہ youth کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو اور youth کو confuse کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ یہ چیز یہاں ہو رہی ہے ویسٹ میں ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں especially teenagers ان کے دماغ میں یہ confusion پیدا کی جا رہی ہے کہ ہائے میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں ہائے میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر ڈاکٹرز اور ان کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو then they get some help you know ان کے ساتھ consultations وغیرہ ہوتی ہیں اور پھر you know then go صحیح ہو جاتے ہیں as time goes by مگر یہ problem create کیے جا رہی ہے in schools یہاں پر بہت transgenders rights تو ہیں مگر اس چیز کو بہت promote کیا جا رہا ہے چند لوگ یہاں پر اس کو لے کر یعنی بلکل اس law کیونکہ یہاں پر laws پاس ہو چکے ہیں کینیڈا میں اور western countries میں ابھی تو اتنا پاکستان میں ہوا نہیں ہے میں بتا رہی ہوں کیونکہ اب یہ چیز میں دیکھ رہی ہوں پاکستان میں بھی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی بہت سارے مرد ہیں جو شلوار کمیز پہن کے لپسک لگا کر وہ لڑکی بن جاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو لپسک لگا کے ڈریس پہن کے کہتے ہیں ہم تو لڑکی ہیں ہم کو تو rights چاہیے ہمیں تو لڑکیوں کے washroom میں جانا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی آپ کہاں سے ہو لڑکی you know اب میرا question یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک چیز کو promote کر رہیں اس ویڈیو میں بواب دیا کہ نہیں میں لڑکا ہی بن کے رہوں گی تو اس کے دماغ میں یہ چیز ہماری society نے ڈالی کہ آپ کو لڑکا بن کے ہی آپ بہار آ کے کام کر سکتی ہو ورنہ اگر آپ لڑکی بن کے بہار نکلوگی تو وہ taboo ہوگی تو اب آپ لوگ یہ dysphoria جو ہے بچیوں لڑکیوں کے دماغ میں ڈال رہے ہو کہ ان کو لڑکا بننا چاہیے تاکہ وہ بہار آ جائے اور وہی چیز future میں جا کر ان کو problem دے گی اب مجھے خود بتاؤ نا اگر پوری society کے مرد عورتیں بن جائیں گی اور عورتیں مرد بن جائیں گے تو کیا ہوگا بچے کہاں سے پیدا ہوں گے بچے کہاں سے پیدا ہوں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کیونکہ آپ کہو گے نا کہ مالی جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکے بن جاتی ہیں وہ تو پیدا کر سکتی ہیں نا ہم پیدا کر سکتی ہیں unless کہ وہ سب کچھ کروا کر اور ایک fake جو ہے اپنا نیچے سے جو ہے نا سمان نالگ والے fake surgeries ہوتی ہیں بن جاتی ہیں اور لڑکا بننے کی لیے ایک عورت کو hormones جو ہیں testosterone جو ہوتے ہیں بیوکرنے کے لیے i think that's what it is right وہ hormonal level جو ہے آپ کا اوپر کرنے کا جس سے آپ کی آواز change ہوتی ہے جس سے آپ کے بال نکل آتے ہیں اس سے آپ جو ہیں وہ ability جو ہوتی ہے بچے پیدا fertile نہیں رہتے ہو تو ایک طرح سے بانج بن جاتے ہو بچے نہیں پیدا کر سکتے بہت کم ہوتے ہیں جو بچے پیدا کر سکتے اب یہاں پر کیا debate ہو رہی ہے یہاں کینیڈا میں اگر آپ کہہ دو نا کہ صرف عورتوں کو periods آتے ہیں تو یہاں پر transgenders offend ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہتے ہیں نہیں یہاں پر مرد ہیں مردوں کو بھی جو ہے periods آتے ہیں اور وہ کون سے مرد ہیں وہ وہ مرد ہیں جو پہلے عورتیں تھی مگر اب وہ مرد بن گئے ہیں تو ان کو periods آتے ہیں سو یعنی کہ میرا مطلب یہ کسی کو جو ہے آپ اگر آپ کو واقعی میں ایک genuine problem ہے اور آپ اس میں confused state میں ہو اور آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے دوسرے sex میں بدلنے میں that is fine ٹھیک ہے نا مگر آپ پھر جب اب یہ بات یں آجاتی ہیں gender کی آجاتی ہیں کیونکہ biologically آپ اپنا gender چاہے آپ کتنی بھی surgeries کر لو نہیں change کر سکتے ہو اور یہ چیز بول دی ہے اگر یہ چیز اتنی offensive ہے بول کہ اگر میں کسی کو کہ دوں کہ نہیں آپ biologically یہ چیز نہیں change کر سکتے جو کہ ایک fact ہے تو fact بولنے سے لوگ مجھ پہ اتنا ناراض ہو جائیں گے یہ کیا بات کر دی ہے آپ نے جیسے کہ میں کبھی کو ریلیجن پہ آج جاتی نو تو آپ لوگ کھڑے جاتے ہیں اس طرح transgender بھی میرے پہ کھڑے جاتے ہیں you know so یہ کیا بات ہو ہے so ذرا سوچو اس چیز کو میں آپ کو بس اسی thought کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں آج یہ دو چیز سوچ جب میں چھتی جاؤ گی یہ سوچ نا کہ اس طریقے سے ہماری society کس طرف جائے گی اگر سب لوگ اسی طرح سے change کرتے رہے اور اگر آپ دیکھ لو تو بہت سارے ہی ہی جو جو ہوتے ہیں ان کو واقعی میں deformity ہوتی ہے اور ویسے بھی جو ہو جاتے ہیں مگر جو فیک بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ہے اور ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں ڈالنی چاہیے اس طرح سے اور دوسری بات میں آپ کو یہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اگر پاکستان نے اسی طرح سے tech companies اور یہ ڈی اور ان چیز کو بین کرتے رہنا ہے تو پھر پاکستان کی جو جنیریشن ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر تینکی جو سنسیبل لوگ ہیں وہ لوگ اس بات کو سوچیں گے اور جو چوتیا لوگ یہاں پہ بیٹھے وے سارا وقت بلا 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 گالیاں دے رہے تھے نا تم لوگ کے شاید جنو رہیں جائے تم لوگ کے دماغ پر اور شاید وہ جنو کاٹ لے اور تھوڑا سا کیڑا ہو جائے تم لوگ کو فورس کر دیں کہ تم لوگ سوچ نے پہ کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کر رہی تھی even تو ہم اس کی لائن دیکھتے رہے پورے ویڈیو میں اور ہم نے کچھ نہیں سننا اینیویز ایلویویز جاتے جاتے میں بتا دوں کہ میرا only فینس اس پر دو دن کی سیل لگائی تھی میں نے کینیڈا دیکھی جو ختم ہو مگر میمبر شپ ابھی بھی open ہے تو پلیز آپ لوگ جائیے وہاں پر اور وہاں پر جا کرو جو گالیاں دے رہے نا پورے کپڑے پہن کے آیا کرو وہاں جا کے دیکھو وہاں تو اس سے بھی کم کپڑے پہنے میں وہاں جا کے گالی دو پندرہ ڈالر دیکھے اوکی is in my description in the bio in instagram okay onlyfans dot com mahalich s pakistan تو ویسی بھی تباہ ہے hope تو کر سکتے نا so all right thanks for advice love you a lot thank you say j thank you i hope you guys enjoyed the show اب میں جا رہی ہوں میری بچی کو دو بردے پارٹی پہ okay so enjoy the life موہ بچی 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 بچی